بہت سے لوگوں کی جو ایسے عادت بھی ہے چیخ چیخ کے بولنے ہیں مینہ کے میدان میں میں جا رہا تھا شیطان کو کنکر مارنیک صاحب کے وقت ہونا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا مبارک ہو انہوں نے کہا مولانا پتا بیٹا ہوا میں نے کہا مجھے کیا بتا رہے ہیں آدھا مینہ سن چکا اتنے چیخ چیخ کے آپ بول رہے تھے تو خیر فلا تھا یہ ہے کہ وہ آواز بہت صاف تھا یہ فلا فلا اسلامیک سنٹر مولانا نے کہا ہاں یہ وہی یہاں سارے عامال شیعہ فقہ کے مطابق ہوتے ہیں فقہ جعفری جی ہاں ہوتے ہیں فرمائی کہا کہ میرا ایک پرابلم آ گیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے اسکول کی ہالیڈیس شروع ہوئی ہیں اسکول کی جھٹی ہیں امریکہ میں ہر چیز بہت پہلے پلان کی جاتی ہے وہی کلچر آیا تھا کہ اب اس آدمی زندہ ہے اس کی نماز جنازہ پہلے سے پلان کر دی گئی جو کل آپ نے پورا واقعہ سن لیا جو کل نہیں تھے وہ ذرا چکرہ رہے ہوں گے لیکن کل بات آ گئے تو اب امریکہ میں ہر چیز بہت پہلے سے پلان ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سے میرے بچوں کے اسکول کی جھٹیاں شروع ہوئیں ایک دم تو نہیں ہوتی پہلے سے پتا تھا تو میں نے بھی یہ ڈاکٹر بڑے نامی گرامی ڈاکٹر دولت ایسی کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کہاں خرج کریں ویسے ہی امریکہ میں ڈاکٹرز کے تنخواہیں بہت ہوتی ہیں تو کہا کہ میں نے اپنی چھٹی دے لی بچوں کے حساب سے بہت نارمل بات اور ہم سب لوگوں نے گزنی لینڈ کے ٹور کا پروگرام بنایا چنانچہ ہوتل بک کر لیا ائرلائن بک کر لی ٹکٹ وغیرہ آ گیا اور سارے سارا پیمن کر دیا اب ایک پرابلم میرے ساتھ ہو گیا کہ آج صبح ہسپٹل سے مجھے فون آیا کہ آپ کی ماں کا انتخال ہو گیا اب میری ماں مر گئی ڈیڈ باڈی ہسپٹل میں پڑی اب اگر میں ماں کو دیکھنے جاؤں اور زیادہ ٹائم لگاؤں تو ہوتل کی بوکنگ ہے پیسے جائیں گے ائرلائن کا ڈیڈ زائے ہو جائے گا چارٹر فلائٹ کے اندر پیسے واپس نہیں ملتے اور یہ جو میں نے چھٹی لیا مجھے ایک سال بعد ملے گا آج جو میرے بچوں کی سکول ہالیڈے اب اگلے سال ملے گا یہ ہمارا سارا ٹرک جوانے خراب ہو جائے گا تو ہم یہ تو کینسل نہیں کر سکتے ہیں آپ وہاں سے میت اٹھا کے لائیے ان کو غصول کفن دے کے دفن کر دیجئے جو آپ کے چارجز ہوں میں کریڈٹ کارٹ نمبر لکھواتا ہوں آپ یہ چارجز دے لیجئے ابھی کہہ رہا ہے مولانا جوان کوئی شوق لگا یقین نہیں آرہا کہ یہ ایک پاکستان میں پیدا ہو کر ایڈوکیشن کمپلیٹ کر کے میڈیکل کی ڈگری یہاں سے لے کے گیا ایسا کوئی بچہ نہیں ہے جو پیدا ہی وہاں پہ ہوا اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ڈیزنی لینڈ کا ٹریپ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں ماں کی مئیہ چھوڑ سکتا ہوں اب مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں آنا ہے بندرہ دن کے بعد تو خالی یہ غصول کفن کی بات نہیں کی پورا پیکج میں آپ سے خریدنا جاتا ہوں اس کے سارے پیسے لے لیجئے یہ کورنا یا لفظ تھا مولانا کے لیے موت کے حوالے سے کیا پیکج ہوتا ہے کہا کہ وہ کچھ مجلس ہوتی ہے قرآن خانی ہوتی ہے وہ کچھ پھول پھول چڑھائے جاتے ہیں کچھ رونے والے بلائے جاتے ہیں سب انتظام آپ کیجئے چارجز میں دینے کو تیار اب ابھی کی بات ہے کوئی میں سو سال بعد کی چیز آپ کو نہیں سنا رہا مومن گھرانے کی بات ہے اور مومن گھرانا بھی ایسا جو پاکستان میں پیدا ہو کے جوان ہوا دیکھ تو یہ ہے نا کہ وہ پیدای بچہ وہاں وہ اس نے وہی کی حالات دیکھے اکیس حالت میں جب ماں یہ کوئی بات نہیں آئے کہ میرے چچا کے مومانی کی بھتی جی کی سالی مر گئی ہیں تو جب آپ ان کی مہیت اٹھا لیجئے ماں کی بات ہو رہی ہے جب ماں ایک بوجھ ہے باپ ایک بوجھ ہے میتیں اٹھوائی جا رہی ہیں مزدوروں کے ذریعے سے پیسہ ہم دے دیں